موسیقی اسلام علیکم دوستو پروگرام نہ قابل فراموش میں بہت خوش آمدی میں ہوں آپ کا دوست محمد عبد علی امید کہتا ہوں تمام ویورز ٹھیک ہوں گے بہت شکریہ تمام دوستوں کا سٹوریز بیجنے کے لیے اور انتظار کرنے کے لیے اور میری طرف سے معذرت اس کی وجہ سے دو دن آپ کو انتظار کرنا پڑا بہت دوستوں کی کہانیاں میرے پاس ہیں ہمارے اس چھوٹے تے شو کی ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے میں ساری کہانیاں ایک ساتھ ایڈ نہیں کرتا لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں سب کی کہانیاں سیریل وائس شیئر کر دوں گا بڑتے کہانی کی طرف یہ کہانی ہماری ایک بہت اچھی ویورن نے جن کی کہانی آپ اکثر پرانی سٹوریز میں سن چکے ہیں جن کا نام عیشہ خان ہے موگیتی کے ایک عرصہ دراز کی بات ہے جب میں نائند کلاس کی سٹورنٹ تھی موگیتی آپ کی سٹوریز ایک سٹوری سنی تو مجھے اپنی بھی یہ کہانی یاد آئی جب میں چاہتی ہوں کہ آپ سے شیئر کرو یہ کافی پرانی بات ہے ایک عرصہ کی بات ہے جب میں نائند کلاس میں تھی اور اسکول سے آ کر جب سونے لیٹی تھی تو چھت سے آوازیں آتی تھی پتھر گرنے کی اور اس وقت ہم نے نیا گھر شفٹ کیا تھا اور گھر کی بیک سائٹ پہ میری فرینڈ کا گھر تھا اکثر اثر کے بعد میں چھت پر جا کے ان سے باتیں کیا کرتی تھی اس کی گھر میں میری کا درخ تھا جو ہماری چھت تک آتا تھا اور میں اسی کے پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتی تھی مغرب کے بعد اچانک میری پیٹ پر پتھر گرنے لگ جاتے تھے تو پہلے تو مزاق میں یہ بات میں نے ٹال دی کہ ہو سکتا ہے کوئی باہر سے بھی پھیک رہو اس کے بعد ہم نے جسٹ ایسی سیریس نہیں لیا لیکن جب یہ روز معاملات ہونے لگے تو یہ بات کچھ عجیب سی محسوس ہوئی کہ روز مغرب کے وقت پتھر آنے لگتے ہیں اور مس عائشہ کہتی ہیں کہ مغرب ہوتی پتھر لگنے شروع ہو جانا یا چھت سے اگر کوئی پتھر ہے کہ اٹھاتا تو چھت میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی بلکل صاف ستری اور اب مجھے یہ بات ذہن میں آنے لگی کہ شاید مغرب کے وقت وہاں کوئی مخلوق تھی یا ہوتی ہے جو نہیں چاہتی کہ ہم مغرب کے ٹائم چھت پر رہے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے جن کا گزر ہوتا ہے جس وقت دوستو وہ ہماری کوئی بھی مداخلت پرداشت نہیں کرتے تو یہ وہ غیبی مخلوق ہیں جو مسائشہ نے محسوس کیا جو انہوں نے شاید اتنا قریب سے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ نہ پائیں لیکن محسوس کیا بڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف سنتے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ہماری ایک بہت اچھی وی ون نے ہنڈیا سے ہمیں بیچی ہے اور یہ واقعہ سنتے ہیں بلال خان کی زبانی بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف نہ قابل فراموش اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہمیں عزیف آتھر نے انڈیا سے بھیجا عزیف آتھر کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری نانی نے مجھے سنایا جو ان کی آب بھی دی ہے کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق اسٹیٹ اتر پردیش اور سٹی ہمارا ہے رامپور جس کا پرانا نام مظفر آباد کہتی ہیں کہ یہ شہر مظفر آباد نواب حامید علی خان نے بسایا اور انہوں نے یہ جگہ رامپور کی جگہ ہے جسے مظفر آباد پرانا جو نام ہے اس کا اس کو انہوں نے بسایا اور یہاں پر انہوں نے نواب حامید علی خان نے جن لوگ کو جگہ دی ان میں پتھان افغان اور سید انہوں نے یہاں بات کی ان کو یہاں بسنے کا موقع دیا اور انہوں نے یہ شہر انہی قوام سے شروع کیا بسانا یہاں پہ زیادہ تر پتھان بسے افغان بسے اور سیدوں کے لئے جگہ مخصوص تھی کہ وہ اس شہر میں بسے آکے اور وہ وہاں بسے جا کے باقیہ کچھ اس طرح ہے کہ نواب حامد علی خان کی بیگمات بہت زیادہ تھی اور انہوں نے نئی سے نئی شادیاں کرنے کا شوق تھا زیادہ سے زیادہ ان کی بیویاں تھی نواب حامد علی خان نے ایک انگریز رڑکی سے شادی کی جن کا نام ٹویٹی تھا لیکن یہ نام بگڑ کر اردو میں ٹوٹی بڑھ گیا کہتے ہیں انہوں نے ان سے شادی کی اور انہیں ایک مخصوص گھر دیا اور وہاں وہ رہتی تھی ٹوٹی بیگم ان کی کچھ عرصے تک شادی برقرار رہی لیکن اچانک حامد علی خان کو کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں کہ یہ کچھ غیر اخلاقی سرگریمیوں میں ملوث ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں زندہ درگور کر دیا مطلب انہیں زندہ گاڑ دیا زمین میں اور جس دوران یہ کیا گیا اس دوران وہ پیگنٹ تھی اور امید سے تھی یہ واقعہ جب پیش آیا تو ٹھیک دس دن بعد اچانک اتر ایک ایسی آفر ٹوٹ پڑی جس کا لوگوں کو شاید گمان نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہوا کچھ اس طرح کہ ٹوٹی بیگم کو قتل کرنے کے بعد ایک دس دن بعد اچانک گھروں کے دروازے بچنا شروع ہو جاتے تھے رات کو تین سے چار بجے کے بعد ہر گھر کا دروازہ بچتا تھا ایک تو یہ واقعہ شروع ہوا پھر اس کے بعد وہاں پر اس جگہ سے گزرنے والی یعنی فرنگی گلی ایک وہاں مشہور ہو گئی تھی جس گلی میں ٹوٹی بیگم کا گھر تھا اسی گلی میں مسافر جو گزرتے تھے اکثر رات میں وہاں سے تو اس گلی کا جو نام پڑ گیا تھا وہ فرنگی گلی تھا اس فرنگی گلی سے جب کوئی گزرتا تھا تو اس کو ایک عورت نظر آتی تھی سفید جببہ پہنی ہوئی سفید کبڑے پہنی ہوئی اور وہ لوگوں سے پیاز اور روٹی مانگتی تھی کہ مجھے پیاز اور روٹی دو اگر کسی کے پاس ممکن ہوتا کوئی اس کی بات سن لیتا اور وہ اس کو جیسی وہ چیز میسر کر دیتا اگر اس کے پاس ممکنے کے ہوتی تو وہ لیتے ہی اگدم جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں کے جگہ بلکل خلا نظر آتا اور اگدم اس کے چہرے پہ اگدم تاثرات بدل جاتے اس کا چہرہ ہی بدل جاتا جب آنکھیں ہی نظر نہیں آتی تو انسان نے اتنا خوف زیادہ ہو جاتا یا خوف کے مارے آتا وہ صبح بھی ہوش ملتا یا پھر وہ خوف سے بھاگ جاتا یہ واقعہ ایک رونو ماہ ہوئے پھر لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح ہونے لگا کہ جن کی بچے چھوٹے تھے اگر کوئی روتا تھا بچہ تو اس کے گھر کا دروازہ بھی بجنا شروع ہو جاتا تھا پھر یہ واقعہ چلنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھنا اس طرح شروع ہوئے کہ بچے وہاں پہ جو بہت کم عمر بچے تھے یعنی ایک سال چھ مینے سے ایک سال کے درمیان کا جو آپ سمجھ لیں کہ بچہ ہوتا ہے اگر وہ کسی گھر میں موجود ہوتا تو یا تو بیمار ہو جاتا یا وہ مر جاتا ان کی نانی کہتی ہے کہ یہ واقعہ بہت زیادہ بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے کہ وہاں کے لوگ بہت خوف زیادہ رہنے لگے اور راتوں کو اتنا زیادہ خوف زیادہ رہتے اور دپک جاتے اپنی گھروں میں کہ وہ نہ تو رات میں نکلتے تھے اور نہ کسی کو اس علاقے سے یا اس گلی سے گزرنے کی حمد پڑتی تھی زیفاتر کہتی ہے ان کی نانی نے ان کو بتایا کہ ایک دن ان کے محلے میں ایک بزرگ آئے ملنگ تھے وہ اور وہ ایک گھر میں آکے رکے اور وہ پیر صاحب تھے جو وہ کہتی ہیں بخور ان کے کہ وہ ایک پیر صاحب تھے اور بلکل ملنگو والا ان کا حلیہ تھا وہ ایک گھر میں آکے رکے اور ماہا کے رکے جس دورا وہ اس گھر میں آکے رکے اور تو اس دورا یہ واقعہ چل ہی رہے تھے اب وہ ملنگ جو تھے ان کے لیے چھرپائی باہر بچھا دی گئی سہن میں اور وہ سو گئے اب جو سو گئے تو اچانکہ رات کو وہی ڈائی تین چار بجے کے بخش دروازہ بجا جیسی ان کے گھر میں سے لوگ جا گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تو حضب معمول ہوتا ہے یہاں پہ تو جو ملنگ تھے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے چھرپائی سو اٹھ کے بیٹھے اور انہوں نے دروازے کو دیکھنے شروع کر دیا دروازہ بجرا تھا اٹھ کے بیٹھے انہوں نے بولا کہ ٹوٹی لوگوں کو مت ستا اور اب یہاں کبھی مت آنا یہاں سے چلی جا کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا اور ایک دم دروازہ بجنا بلکل جیسے شروع ہوا تھا نہ بجنا اسی تیزی سے دروازہ ایک دم بلکل بند ہو گیا بجنا کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ ان کے کہنے کے بعد یعنی جو ان کے الفاظ تھے اگر میں دوبارہ پرسنل کی خود دوہرہ کے آپ کو بتاؤں گے وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی یہاں سے چلی جا لوگوں کو مت ستا اب دوبارہ یہاں پلٹ کر کبھی مت آنا یہ وہ الفاظ ان ملنگ اور بزرکے تھے جو انہوں نے اس بد روح کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی روح کو وہ الفاظ انہوں نے آدھا کی یہ سننا تھا اور دروازہ بجنا بند ہو گیا مزیفہ در کہتی ہیں کہ جب دروازہ بجنا بند ہوا نیکسٹ ڈے سے بلکل یہ واقعہ ختم ہو گیا اور کہتی ہیں کہ آج تک دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ اس فرنگی گلی میں پیش نہیں آیا لیکن اب بھی کہتی ہیں کہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے کہ اسی جگہ پر ایک رکشے والے کو وہی عورت اسی طرح سفید دھولیے میں نظر آئی اور وہی اس کی حرکات ہو سکناتی اور وہ رکشے والا اس کو دیکھ کر بھی ہوش ہو گیا جو واقعہ ایک سال پہلے پیش آیا ہے لیکن ابھی بھی باتاتی ہیں کہ اکثر ہو بیشتر کچھ کچھ عرصے بعد یہ چیز لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن اب کسی کے دروازے نہیں بچتے یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ٹیڈیشنل ایک روایات میں سے ہم ملتی ہیں یہ واقعہ اور ہمارے ہم بھی اس طرح کے واقعات لوگوں کے سب پیش آتے ہیں علاقوں کے لحاظ سے یہ چیزیں آج بھی ہیں ہمارے ہم پاکستان میں بھی لیکن ہم ان سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں بڑا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور کوئی ایسی بات اگر ہے بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے اور ان کی ایسی آفات سے محبوظ رکھیں امید ہے آپ کو یہ واقعہ اور ایک سچا واقعہ کی زندگی بھی بیٹھتا جس کے اثرات آج بھی اس علاقے پہ اثر رکھتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی زندگی کی آپ بیٹی بھیجیں گے تاکہ ہم لوگوں سے شیئر کر سکیں بھیجیں گے موسیقی